اوزباللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ تو دوستو جیسا کہ اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضور باوہ جی سرکار برکت علید الدہانوی رحمت اللہ لے کے اصاف و کملات کے بارے میں جانا اسی طرح آج کی اس ویڈیو میں بھی میں باوہ جی کے اصاف و کملات ہی بیان کروں گا ویڈیو کا آگاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ لوگ اگاہ ہو سکیں تو دوستو آئیے ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں رش کے جہاں آپ گروہی اولیہ کے سرکھیل تھے آپ رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں شرک و گرب سے ولی کتب اور عبدال کلندر حاضر ہوتے بعض اوقات خود ہی فرما دیتے میرے پاس سے اٹھ جاؤ اہم میٹنگ ہونے والی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر ازہد محتاط مگر مسرور نظر آتے چار پائی سے اتر کر زمین پر بیٹھ جاتے مکمور آنکھوں میں سرکھ دوریں نمائیں ہو جاتے بار بار پیشانی جھکاتے اور سب کو خاموش رہنے کا اشارہ فرماتے آنکھوں میں آنسوں امڈ آتے ریش مبارک تر ہو جاتی قطب اللہ والکلم محبوب سبحانی سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری آپ رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا خود ہی فرماتے آج بڑے صاحب نے بلایا تھا عرص و ملاد اور دیگر اسلامی تقریبات کے موقع پر جب پاک روح نزول اجلال فرماتی تو یہ خطہ رشک جہاں بن جاتا بار بار چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہوتا درو دیوار پر نورانی چادر تن جاتی فضائے مہتر ہو جاتی پورا ماحول قدسی کیف سے سرشار ہوتا دل ڈہلتے اور روحیں مخمور ہو جاتی ہر کوئی سرابہ سوزگرداز نظر آتا خان عبدالسامد بلاوری صاحب واردات کی رودات کلم بند کرنے لگتے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے پھر تحریر فرماتے اکثر اوقات کیفیات بیان کرنا شروع کر دیتے ان کا کلام مجھ جیسے بے بصیرت اور کم علموں کی سمجھ میں نہ آتا جب وہ قسم کھا کر بیان فرماتے کہ فلان فلان افسوسے کجسیہ کے اروح نے اس بزم کو رونک بکشی ہوئی ہے تو فضاء اللہ اکبر کے ناروں سے گونج اٹھتی سرکار کبھی کبھی فرماتے حضرات میں کوہ کاف سے آ رہا ہوں جنات کے بادشاہ نے تبلیغ کے لیے درخواست کی تھی یہ بھی اکثر فرمایا کرتے جب تک جنات کا بادشاہ خواجہ تکشا محمود ہر صبح ہمیں سلام نہ کر لے تکت پر نہیں بیٹھ سکتا نیز فرمایا جب کسی شخص کو مقامِ ولایت پر فائز کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے جنات بیعت کے لیے حاضر ہوتے ہیں عام طور پر جنوں عصیب کے مریضوں کو مسنون مطبوع دعاوں کا کتابچہ انعیت فرماتے اس سے ان کو شفاہ ملتی مگر بارہاں یہ بھی دیکھا کہ جنات کے مریض کو ایک نظر دیکھ کر فرماتے اب چلے جاؤ جن کبھی نہیں آئے گا اور خدا کی قسم مریض اسی وقت بلا چنگا ہو جاتا اور پھر کبھی اسے وہ ازار نہ ہوتا میرے دلبر آپ رحمت اللہ لے نے ہر لمحہ حیات عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فناہ ہو کر گجارا تیری ہر ادا کی خیر ہر عطا کی خیر ہر جلا کی خیر ہر وفا کی خیر ہر صفا کی خیر ہر نگاہ کی خیر ہر ندا کی خیر ہر دعا کی خیر حیات و موت کے ازلی اتصال نے آپ رحمت اللہ علیہ کو حیات جاودانی کا مسردہ جان فرہ سنایا حفتِ آسمہ تواف کرتے ہوئے گجرے ماشاءاللہ تو دوستو اسی طرح آج کے ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک اور شیئر ضرور دیجئے گا شکریہ